بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزی کے بغیر کچھ نہیں دکھا سکتے اور اگر کوئی دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو فوراں فون آ جاتا ہے یا پھر اس کو آ جاتا ہے یا پھر اس کے انر کو آ جاتا ہے لہٰذا مکمل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں دکھائی جا رہی نشر نہیں کی جا رہی جو کہ اس وقت گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں آپ جتنا بھی اس کو خوفناک خطرناک سمجھ سکتے ہیں سمجھ لیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور خاص طور پر جو ہمارے بڑے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں جو فیصلہ کنقوت ہیں دیسوشن میکرز جو ہوتے ہیں جو پالیسی میکرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے استقامت دے اور وہ کوئی صحیح کوئی ایسا حل نکال لیں اس ساری سیچویشن سے کہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے اور یہ جو تلخی کشید کی بڑھ رہی ہے یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ خبریں ہیں کچھ اطلاعات ہیں آپ کو پوری گیٹیلز کے ساتھ بتا دیتا ہوں کیونکہ آج رات بڑی امپورٹنٹ تھی اور ایک فیصلہ لیتے ل لیتے لیتے رہ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا کہ وہ فیصلہ نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خاص طور پر میلٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جو اسکری کی عادت ہے ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ بے شک آپ کے پاس بہت زیادہ معلومات ہیں بہت زیادہ انفرمیشنز ہیں اور بہت زیادہ آپ کے پاس سورسز ہیں ریسورسز ہیں جو مختلف میتھڈز ہیں انفرمیشن کلیکٹ کرنے کے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جتنا زیادہ جشن حکمرہ اتحاد منا رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان مسلمی نواز جتنا جشن منا رہی ہے مریم صاحبہ جاتی عمرہ میں وہ آپ انبلیویوبل ہے آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کس حد تک ہے مولانا فضل بن امان صاحب بہت خوش ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے یا نہیں کر سکے تھے وہ کام بہت آسانی ہو گیا ہے اب میرا خیال ہے کہ جو ایک طاقت کا استعمال اور جو ترغیب دی جا رہی ہے کہ کچل دیں نہیں ایسا نہیں ہے کچھ نہیں کچھلا جائے گا کسی کو فتنہ نہ سمجھے کسی کو فساد نہ سمجھے یہ سب کے سب پاکستان کے پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب ہیں یا ان کے فالوارز ہیں کوئی بھی ہے یہ پاکستان کے مخالف نہیں ہے نہ پاکستان کے مخالف ہیں نہ پاکستان کے مخالف ہیں اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے جو جلاو بھراو کور کمانڈرز اور اس طرح سے جو یہ ایک منظم پلیننگ کے تحت ہوا ہے نگران حکومت کے در تھی وفاقی حکومت کے در تھی رانہ سناولہ صاحب اگر پچیس مئی کو ایک شدید ترین قسم کا غزب ڈھا سکتے ہیں پچیس مئی پچھلے سال غزب ڈھا سکتے ہیں پھر زمان پارک آپریشن پر غزب ڈھا سکتے ہیں اور پھر جوڈیشل کمپلیکس میں غزب ڈھایا جا سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ کل کھلی چھٹی دی گئی اور خاص طور پر مخصوص لوگ نظر آئے مخصوص لوگ مخصوص سوریہ والے لوگ نظر آئے اور ان کے پاس ڈنڈے بھی وہ نہیں تھے جو کہ عام طور پر مظاہرین کے پاس ہوتے ہیں پولٹیکل ورکرز کے پاس ہوتے ہیں وہ نہیں تھے اس لیے جنہاں ساری فوٹیجز دیکھیں ضرور دیکھیں اور کچھ نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں میں اب آپ کو بتا دوں کہ رمران خان صاحب یہ ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا پچھلا ویلوگ ضرور سن لیجئے گا اس میں میں کافی باتیں بتا چکا ہوں اور مزید انہوں نے ایک دو باتیں کی ہیں اور انہوں نے واضح طور پر وہ احتساب عدالت میں اور توشہ خانہ میں وہ مکمل طور پر پور اعتماد نظر آئے اور وہ جرچ سے مخاطب ہوئے اور جرچ کے سوالوں کا جواب دیا اور انہوں نے آپ کو اپنا کلریفیکیشن دی کلریفائی کیا سارے ایشیوز کو لہٰذا وہ بہت کانفیگنٹ تھے اور اس میں کسی قسم کا وہ نہیں تھا ہاں وہ ضرور تھے کہ ان کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو سونے نہیں دیا جا رہا ان کو چار پہ نہیں دی گئی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اثر وائد وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں یہ ساری بات اب آٹھ دن کا بسمانی ریمانڈ ہے کیونکہ جب ان سے پوچھا کہ جی ان سے ریکارڈ لینا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کون سا ریکارڈ لینا ہے اس قسم کا ریکارڈ لینا ہے بتائیں مجھ سے مجھے بتائیں تو وہ اس طریقے سے وہ کافی نظر آئے وقیلوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات بھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے بہت ہی امپورٹنٹ بات تیرین وائٹ ان کی جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی ہیں وہ بیٹی والا کیس چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کو میں کیا تھا وہاں پہ پتا چلا کہ وہ تو جیجمنٹ ڈیزارو ہو گئی تھی جیجمنٹ ڈیزارو کر کے ایک جیجمنٹ لکھی جناب چیف جیسٹس آمیر فاروق صاحب نے اور وہ لکھ کے بھیجی دستخطوں کے لیے جیسٹس محسن قیانی صاحب کو اور جیسٹس محمد عرباب محمد طاہر صاحب کو ان کو بھیجی گئی اطلاعات یہ ہیں لیکن ہوا یہ اس کے بعد انہوں نے اپنی عرباب طاہر صاحب نے اور جیسٹس عرباب نے اور جیسٹس محسن اخترکانی صاحب نے انہوں نے اپنی جیجمنٹ لکھی اور وہ جیجمنٹ چیف جیسٹس سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا اور وہ پیٹیشن خارج کر دی وہ میں ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں اور وہ مفصل اور اسلامی حوالوں سے قانونی آئینی حوالے دے کے اونرابل جیجز نے وہ فارق کر دی اور اس پہ دست اس کو ایشو نہیں کیا جا رہا تھا جاری نہیں کیا جا رہا تھا اور کافی دن گزر گئے تھے کہ نہیں جاری کیا جارہا تھا چیف جیسٹس عمر آمیر فاروق صاحب نہیں جاری کر رہے تھے پھر ہوا یہ کہ کل انہوں نے ویب سائٹ پہ دے دی اور جیجمنٹ تھی دونوں کے دستخط موجود ہے اور وہ ریلیس کر دی اور وہ سارے وقلہ تک پہ پہنچ گئی پارٹیز تک بھی پہنچ گئی میڈیا میں بھی آگئی سب کچھ کے یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے تیرین وائٹ جس میں عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا ان کو زلیل کرنا تھا ان کو بدنام کرنا تھا تو دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا نمبر ون نمبر دو یہ جو اپلیکنٹ ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے سے تیسرا جو پرائیویسی ہے نجی زندگی ہے وہ نہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے نہ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے لہٰذا کوئی متاثرہ فریق براہ راج جو متاثرہ فریق ہے وہ آئے تو پھر ہے پھر ایک اور بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس کیانی صاحب اور جسٹس بارتاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ کسی تیسرے فریق کو کوئی ایسا ایشو نہیں چھیڑنا چاہیے بلا وجہ کہ جس سے ایک کوئی تیسری زندگی جو ہے وہ متاثر ہو اور یہ سارے کا سارا کیچڑ اچھالنے والا اور میل آف آئی ڈی بدنیتی پر مبنی ہے اور اس میں اس لڑکی کا کہ لڑکی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا سوسائیٹی میں اور وہ کیا فیس کر سکے گی لہٰذا انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا اور یہ ایک اور پروجیکٹ تھا عمران خان تھا کو ناہل قرار دینے کا تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیٹویشن کیا ہے پاکستان جی اسلام آباد میں بتا دیتا ہوں اسلام آباد سب سے پہلے اسلام آباد کے ہر گلی میں اسلام آباد کی ہر گلی کے ہر کارنر پہ ایک فوجی جوان موجود ہے ہر گلی ہر کارنر ایک فوجی جوان موجود ہے اور وہ گشت کر رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ سمی مارشاللہ کہہ سکتے ہیں اور اس طرح سے گشت ہو رہا ہے اور اس وقت شہرائوں پہ بے شمار ہیں فیض آباد میں ہے اور سرینہ گھرائیوے پہ اور دیگر اسلام آباد کی اہمی وارتوں پہ شہرہ دستور پہ گشت کر رہی ہے فوج اور ہر جگہ موجود ہے یہ ہے اسلام آباد کی پنڈی میں بھی یہی صورتحال ہے سکورٹی انہانس کر دی گئی ہے اور مکمل طور پہ اس وقت فوج طلب کی گئی ہے پنجاب میں بھی خیبر پختون خوابے میں بھاقی داروالحکومت اسلام آباد میں بھی اور دوسرا میں بتا دوں ایک کہیں بھی سیچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے میڈیا بلکل نہیں دکھا رہا دکھا رہا ہے تو غلق دکھا رہا ہے سیچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے لوگ مشتل ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی جو غیر قانونی طور پر گرفتاری وہ سمجھتے ہیں اس گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ انہیں مقصود سپراسی بنا دیا جائے گا یعنی ان کو زہر وحر دے کے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز دے کے جس سے ہارٹ ٹیک ہو جاتا ہے یہ اس طرح کے معاملات تو اس طرح کا بھی اس کے بعد سے مزید تشویش ہے اور اسلام آباد کے مختلف مقامات پہ راولپنڈی کے مختلف مقامات پہ اسی طریقے سے لاہور کراچی ہیدراباد ملتان فیصل آباد بہاولپور بہاولنگر جہاں جہاں اٹک جہلم گجرات ہر شہر میں مکمل طور پہ احتجاج پورے ملک میں اسی طریقے سے خیبر پختونخواہ انبیلیویبل ہے اور جو ہلاکتوں کی تعداد ہے دونوں طرف پاکستانی ہے ان ہلاکتوں کی ایکچول تعداد کہیں سے کہیں نہیں نہیں مل رہی اور وہ جاری ایشو نہیں کیا جا رہا ہے سرکاری اعداد و شمار بھی ایشو نہیں کیا جا رہا ہے بہرحال یہ ساری صورتہ اس وقت آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ میں مزید اس آگ میں فیول کون چھڑک رہا ہے فیول وہ اناثر چھڑک رہے ہیں وہ اناثر چھڑک رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فاجہ پاکستان کے درمیان خلیج بڑھے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو کیونکہ ٹکراؤ ہوگا خلیج بڑھے گی تو ان کی دال گلے گی ان کے اقتدار کو دوام ملے گا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں اتنی اتنی ڈیٹی گیم کی جا رہی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا اتنا کچھ کیا جا رہا ہے اور اسی لیے ایک سخت ترین پریسلیز ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آیا اس کے بعد فوج سڑکوں پہ گلیوں میں گشت کر رہی ہے لیکن جہاں جہاں بھی ٹاکرا ہو رہا ہے جہاں جہاں آمنہ سامنا ہو رہا ہے وہ افسوسناک واقعات ہیں بہری ایسے انارے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں طول ملک کے طول عرض میں جن کو سننے کے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی لہٰذا لوگ ابھی تک سبر کر رہے ہیں لوگ برداشت کر رہے ہیں اور لوگ کہیں بھی انہوں نے کم از کم ایسا براہ راز جس کے بارے میں کہا جائیں تو وہ جو چوبیس چھتیس گھنٹے پہلے ہوا وہ ایک منظم پلیننگ کے تحت ہوا کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب وزارت داخلہ میں نے بتایا کہ پچیس مئی جو کچھ غزب ڈھایا گیا وہ سارے کدھر تھے آج کیوں نہیں ایک دن پہلے اور یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا جا سکا کیا چند عمارتوں کو کنٹرول کرنا چند عمارتوں کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام تھا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بہرحال صورتحال یہ ہے کہ تلخی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس میں کمی نہیں آئی تلخیوں میں کمی نہیں آ رہے تو بہرحال عمران خان صاحب کا آٹھ دن کا ریمان اور مولانا فضل الرحمن صاحب اس طور پر آن میں آئے اور عمران مولانا فضل الرحمن صاحب نے تو فور اینیوہ سے کہتے ہیں بس بین کر دینا چاہیے اور اس کو پبندی لگا دینی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگے گی تو مولانا کی دہل گلے گی اور اگر پاکستان تحریک انصاف پر پبندی نہیں لگتی وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو پھر کیونکہ لیڈرز جیل میں بھی ہوتے ہیں جیلوں میں بیٹھ کے الیکشن لڑے جاتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں رہتا تو لیکن مولانا نے اس کا اظہار بھی کر دیا پھر کابینہ میں بھی انہوں نے بہت بزور سے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگا دی جائے لیکن کابینہ کی اخصریت نے اس کو ڈیفر کیا اب میں آپ کو بتا دوں کہ پوری تیاری کی جا چکی تھی آج رات کی پوری تیاری کی جا چکی تھی کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے ایمرجنسی لگا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات محتل کر دی جائیں اور یہ ایمرجنسی لگا دی جائیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایمرجنسی کے لیے صدر مملکت کی مرضی کا لازمی شامل ہونا بہت ضروری ہے نمبر ون نمبر ٹو ایمرجنسی جو ہے اس کا جائزہ لے گا اور وہ ایمرجنسی برکار نہیں رہ سکے گی کیونکہ اس وقت ملک میں ایسا کوئی حالات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیونکہ یہ سارا یہ حالات جو ہیں وہ دانستہ خراب کیے گئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے یہ دانستہ اس لیے خراب کیے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے آج کل میں فیصلہ دینے والا ہے چودہ مئی کو پنجاب کا الیکشن ہونا تھا وہ الیکشن نہیں کروا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اپنا مائنڈ بڑا کلیرلی بتا چکے ہیں لاہور فلیٹیز میں ایک تقریب میں بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ان کو نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ دیگر اونرابل جیجز ان کو بھی ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وہ بھی بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا اور اس کا وہ پوری دنیا میں جگہ ہنسائی بنی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلے دن عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اگلے دن حسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا یہ اس طریقے سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر سے ہی بندے پولیس اٹھانا شروع کر دیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دارے تو اس کے بعد پھر عدلیہ کا تقدس اور بنیادی انسان کی بنیادی انسانی حقوق کے محافظ عدلیہ وہ کیسے کہلائے گی تو بہرحال اس سے بڑی امبرسمنٹ ہوئی ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے فواد چوزری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا فواد چوزری صاحب بارہ گھنٹے سپریم کورٹ میں رہے لیکن ان کو رات گئے جیسے ہی وہ باہر نکلے ان کو گرفتار کر لیا گیا ان پر سول ایم پیو کے تحت نقص امن اندیشہ ہے نقص امن سول ایم پیو کے تحت ان کو گرفتار کر کے نظر بند کیا جا رہا ہے شاہ محمد قریشی صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا انہیں نے تردید کر دی اسی طریقے سے آلیہ حمزہ جو ایم این اے تھی وہ گرفتار ہوئی ہیں بہت سارے دیگر رہنما چھاپیں مارے جا رہے ہیں ہر طرح کے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ریڈ کیا جا رہا ہے کارکوان پہلے درجے کی دوسرے درجے کی تیسرے درجے کی سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں تو رات مولانا فضل عزمان صاحب نے کہا ایمرجنسی لگا دی جائے اور ایمرجنسی لگا کے اور نہ صرف ایمرجنسی لگا جائے پاکستان تحریکہ انصاف کو بین کر دیا جائے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس کو کلئر کر دینا ہے کیونکہ اس وقت گراؤنڈ ریلیٹی تو یہ نہیں ہے تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا اپنا احتجاج لوگ اب اگریسیولی آ گئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین کی بیحرمتی کی جا رہی ہے چادر چادر دیواری کا تحفظ اور پامال کیا جا رہا ہے ہم نے دیکھا یہ اسمان ڈار صاحب کے گھر کی جس طریقے سے تباہی پھیلا کے گئے ہیں اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے بہرحال آج کا دن تو آج کا دن بھی امپورٹنٹ ہے لیکن جو سوچا گیا تھا کہ ہم لگا دیں گے پابندی پاکستان تحریک انصاف پر نہیں ہو سکا ہم ایمبرجنسی لگا دیں گے نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں بڑی ہرڈلز ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی ان کے پاس آٹھ دن تک مختلف آپشنز پر بات کر رہی ہے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ آپشنز کے بجائے پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے آپس میں رابطے ہونے چاہیے لیکن رابطے ہوں گے تو کس سے کیونکہ پوری کی پوری ایک لمبی فریست ہے سینکروں گرفتاریاں ملک بھر میں سینکروں نہیں ہزاروں گرفتاریاں ہو چکی ہیں شہادتیں ہو چکی ہیں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ